اعوذ باللہ من شیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تس تسی وخا بلتی چینل اسلام باستوڈیوزنا بندہ قیر اسخر ماشاءاللہ حلالی حاضر خدمت یوت تو دیرینگے تس تسی وخا بلتی چینل سٹوڈیوزنو شخصیت جناب اشرف حیاتی فیاقو کوری فیاقو سینس آف ٹیکنولوجی نو افسری خدمات انجام منین یوت کوری فیاقو والد مرحوم جناب قبلہ صوفدار غلام محمد فیاقو سینس آف زیرک سیاستدان انمون یمبو خصوصا محاز ایری انو ایک سماجی شخصیت انمون یمبو علاقہ کرم خصوصا اولدنگ انو کوری فیاقو کافی خدمات یوت اور دیرینگ کوری فارزن جناب اشرف حیاتی فیاقو تس تسی وخ بلتی چینل شخفی ریاد جناب اشرف حیاتی فیاقو تو درین تس تسی وقت چینلی تواسوتی که یری فیاقو سی نتی بالتی تملے یوت جو دے کی برینی تون لکھالچی گیر کیا خزیب یوت پی آیا دوسی نتی خصوصا دیگر ازلاکون شگر کھرمن خپولو دے ازلاکونی نان آدانی سی میون شفرون سبق لا سکاردوے کا بہتر تعلیمی بنیادی کھنگ آدان سی کھون زیب یوت پی برینی تون لکھالچی گیر گیر زیب یوت پی دے تملوگی پون زم سے کھون یوت آیا آتانس کاردوے ایڈوکیشن سسٹم پوگ سو سے ازلاکونینو بیانین ممیتا دے حوالی کا یری فیاقو سی یری زرین خیالات چی تون چوکنا جنان سر بزروجی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ازغر ماشاءاللہ صاحب تشتشی وقت سی آپ جو پرگام آج کلوینیت تو دی پرگام پو کافی مشہور سونسد پورے دنیا ہیں صرف پینڈی اسلام آباس کاردو میں نہیں ہیں یہ پورے دنیا میں ورڈ میں اس کو ایک فروک مل لہا ہے اور آپ کے جو پرگام ہیں اس کے توسل سے کافی لوگوں لوگ فیضی آپ ہو رہے ہیں بلتی کلچری لحاظی بہت شکریہ جو تو باقی میں آپ گیری سوال پہ آتا ہوں تو آج کل سسٹم ایسا چل رہا ہے جو دے کہ ایک گاؤں سے یلچی یا یلگا ہوا پہاں سے نگب تو ضرور ہو نہیں کیا کرنا یہا رہا ہے کاردو پروفالہ سبخت آمونگا سبخت آمونگا باقی سیوں جو دے ماسا تھی دویا جو کی پرو اٹو کا دعانا کا حپلی ناشیگاری نکرمہ گاؤں کنی یلگو نیلشبیہ فروش کردے نہیں اور دو گاتی می آج کل یہ بہت اچھا ٹرین چل رہا ہے ماشاءاللہ ایڈوکیشن پہ بہت ضروری ہے ضروری ہے میرے میں جو قوم کو آگے لے جانے کے لئے سب سے ضروری جو ہے وہ ایڈوکیشن ہے نائی ایک سروے کے تحت جیزے سائنس ان ٹکنولوجی کے ایک سروے کے تحت وہاں پہ ایک سکالرشپ پرگام ہے اس کے تحت اللہ کے فضل و کرم سے بہت 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 خدا لے شکر آدھا بھی ارگوشپیم کہ اس وقت ہم گلگت بلتستان والے دوسرے نمبر پہ آئے ہوئے ہیں ایڈوکیشن کے لحاظ سے سب سے ٹاپ پہ جو ہے یہ پنجاب ہے پنجاب کے بعد جو کپکے اور خیبر پختوں خانہ گلگت بلتستان اس کا جوڑ لئے ہیں یہ بڑی کامیابی ہیں بہت بڑی کامیابی ہیں بہت بڑی کامیابی ہیں کہ ہمارے جتنے نیو جنریشن ہیں وہ زیادہ تر تعلیم کے حصول کے لئے بہت کوشش کر رہے ہیں اور اس لحاظ سے پھاٹا پیچھے ہیں آپ کا اللہ والا کرے سندھ اور پیچھے ہیں بلوچستان اس سے بھی پیچھے ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے گلگت بلتستان جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے پورے ایڈوکیشن کے لحاظ سے ٹھیک رہے ہیں جو اب ہمارے جو لڑکے ہیں اس وقت کوریا میں ہیں چائنہ میں ہیں پی تہاشا چائنہیں پی ایڈی بھی نکتا ہے کوریا میں پی تہاشا ہے انگلینڈ میں ہیں جرمنی میں ہیں ہر جگہ ہے اب اسی ایڈوکیشن کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی جی بی کے محرومیاں ہیں وہ ورڈ لیول پہ ہمارے جو لڑکے ہیں اس کو اجاگر کر رہے ہیں وہ اجاگر کر رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے ہر کوئی بندہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنے حساب سے لیکن آپ دوسرے روک پہ دیکھیں بلوچستان جس کی پاسماندگی یعنی وہ پانچھے نمبر پہ ہے پورے پاکستان میں جس کی پاسماندگی کی وجہ سے آپ وہ مزید بندے پیستے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایڈوکیشن سسٹم وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی بہترین ہے ایک لحاظ سے ہمیں خوشی ہے خوشی ہے ٹھیک رمینجو دوسرے لحاظ سے ایک کہ میرے نظریے کے تحت آج کل کیا ٹریٹ چل رہا ہے لی ٹریٹ چل رہا ہے کہ ہم گار وجو خوشار سباق تامس کر دوں کوئے باقشیس 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 آج سباقشیس باقشیس باقشیس گار وجو خوشار سباق تامس گلگی تاں سے کاراچی تاں جو لابور تاں جو تشک وہ سب ٹھیک ہے ٹھیک رمینجو آپ کر رہے ہیں بہت اچھے کر رہے ہیں لیکن اس وقت کے جو لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آیا کی یہ ریول پا خالی گوئنیو خالی گوئنیو سوچے آزلا پا خالی گوئنیو آپ کے اپنے گاؤں جو ہے چاہے وہ روندو ہو چاہے وہ خرمان ہو چاہے وہ شگر ہو چاہے آپ گلتری سو چاہے وہ خپل ہو باقشیس کامہ چاہے وہ نیجو اس وقت خالی ہو رہا ہے خالی ہو بہران گوئنیو بہران گوئنیو ہر جگہ جاو کے آپ جا کے دیکھو تو سو سو علاقہ یا تو ختم گوئنیو باقشیس مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایڈوکیشن کے لیے کسی دوسرے شہر کو موو کریں باقشیس مسئلہ دو میں مسئلہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے سارے پڑے لکھے دندے ہیں اور سارے ایڈوکیٹڈ ہے اور برسار روزگار بھی ہے روزگار بھی ہے ٹھیک ہے نوین جو وہ برسار روزگار ہے اس کے لیے آپ نے ٹھینٹیں ہی بنانا ہے آپ نے سوچنا ہے پلاننگ کرنی ہے کہ آیا ایڈوکیشن پسی بہتر ہوا باقشیس ٹھیک ہے ایڈوکیشن پسی بہتر ہوا یون پسی ویران نہیں ایڈوکیشن پسی بہتر ہوا باقشیس باقشیس ٹھیک ہے نوین جو آپ کے اپنا گاؤں پہ سکھو برقرار رہا ہے برقرار رہا ہے اب ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں ایک تو سوالی ہے سوالی ہے ہم کس طرح کر سکتے ہیں اب دوسرے آج کل کیا ٹریٹ جل رہا ہے یا فلانی شفرہ کس طرح کر دو سوال اسوال اسوال دیکھا دیکھی میں ہر کوئی لے کے جا رہا ہے سکتے ہیں مو بیس شیری فیو اللہ شیری فیو اللہ مو بیس اب دوسرے پسیلی میں اتنے سورس آف انکم ہے یا نہیں ہے دو ان نظر غیر اللہ خیر و فوقت خیر و فوقت خیر و فوقت غیر اللہ خیر و فوقت لیکن میرے پوائنٹ آف یو سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسل سے خدا رہا خدا رہا کچھ حوش کی ناکون آپ کے پاس سورسس پہ آپ کے پاس سورسس پہ آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کے پاس اچھے پیچر ہیں ضررعی نہیں اب میں فرسٹ آف آل آپ کو یہ پرپوز جنہیں دیتا ہوں پرپوزار کیلیتے ایک مشورہ دیتا ہوں جتنے بھی گاؤں ہیں جتنے بھی یولین آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بغاؤں کو بچانے کے لئے یولپ بچائے بیا اللہ اور ایڈوکیشن بہترین ایڈوکیشن سسٹم لانے کے لئے کیا کرنا ہے آپ پہ کمپیر کرو آپ شہر میں آتے ہیں شہر میں آتے ہیں تو یہی شہر پہ اوما آپ کا ایک بچہ پڑھنے آتا ہے اس کے پیچھے ماں آتی ہے اس کے پیچھے ایک اور بچہ آتا ہے گلل سخط اتسخاتی اللہ امتسخاتی اللہ کہانی ہے جن کے والدین بیرون ملک ہے اس کے دو صرف امتسخاتی اللہ باکہ جن کے روزگار ہے دوستی سویت آتا تھا ہاتے اللہ دوستی اللہ اگر چی بان چھوڑنا نور بان چھوڑنا نور بان چھوڑا فتاکان سکار دو فرگی خاتر سکار دو موانا بان نور پسا چھوڑا نور پسا چھوڑا دو دوکھاں الگ چپٹر بہت بہت لمبا دن دیں گے تو اس لحاظ سے ناظرین میں یہ آپ کو پرپوس دیتا ہوں جتنے بھی بیرون ملک بندے بیٹھے ہوئے ہیں ایناری گاؤں میں جو بیٹھے بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے جو کاسٹ ہے نا کاسٹ آپ شہر میں موب کرتے ہیں تو آپ کا بیس سے بائیس ہزار روپیا خرچہ آتا ہے گھر چلانا ہے نئے سسٹم چلانا ہے انہمین جو بچوں کے فیز دینے ہیں سب کچھ دینے ہیں گاما میرے دیں باکی ٹینسین گیا اور ٹھانانس کو لگھوئے ہیں گیا اور ٹاف روڑا سیاہیں گیا اور ٹوڑا سیاہیں گیا اور ٹیالا پروڑا سیاہیں گیا اور ٹیالا نظام ٹیون، ٹیالا پروڑایانا ہوا میں Rising ٹیالا نظام ٹیونیا بنے لیکن یہ نہ کریں یہ نہ کریں آپ کے پاس تینگ ہے آپ کے پاس سوچ ہے آپ یہ کریں میرے مشور کے دل آپ پہترین ایڈوکیشن سسٹم میں پڑھا سکتے ہیں سوشے فونلہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں وہ آپ خود اسٹیبلش کر سکتے ہیں آپ کے اپنے علاقے ہیں یہی جو سسٹم جو ہے ایڈوکیشن کا شہر کے نیزبت شہر کے آپ اپنے ایڈوکیشن جو سسٹم ہے وہ اپنے یلپنگ آپ قائم و دائم کر سکتے ہیں اس کو آپ کس طرح کر سکتے ہیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے کوالیفائی لڈکے بیٹھے ہوئے انتہا قابل لڈکے بیٹھے ہوئے ضرری نہیں کہ یہاں ناقابل گزنے کو لاکھے جائیں اب اگر ہمارے علاقے میں قابل بندہ نہیں ہیں تو آپ ادھر پنجاب سے لے کے جائیں کے پی کے سے لے کے جائیں خیبر پختوں آخاں نہیں خیر لوگ روزگار کے لئے کدر گئے ہوئے ہیں عرب آجام گوٹ عرب آجام گوٹ وہ سب ٹھیکے پی بیٹھے ہوئے نا کس وجہ سے روزگار کے لئے پیسے چار پانچ چار پانچ پیسے زیادہ تھا بنا ایک اگر سو 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 باقی ادھر کسی کوالیفائی لڈکے کو پاکستان میں کھڑا پچاس ہزار سو این اے نکھو یونس علام بے سے نگوئے بجائے شیئرے دن ہوئے یہاں سے ہزار این اے نکھ پانچ سو ایک سو ایک سو سو یہ کہانی یہ کہانی اب وہ ٹیچر کی بات ہے نا کھڑا تیس سے پینتیس ہزار اپیتہ نکھا بیا نکھو یونس علام بے سے سو ماسوں اب اس کو آپ نے دوسرے سب سائٹ پر کس طرح اپنے منیج کس طرح کرنا ہے کہانی دوئی اب جو ٹیچر آتا ہے وہ تیس سے پچیس سے تیس ہزار اپیتہ نکھا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اچھا ٹیچر ہوگا ٹھیک ہے نہیں کوالفائیڈ ٹیچر ہوگا اس کو پرک کے اس کو ججمنٹ کر کے اس کے انٹریویو لے کے پھر کوئی پوائنٹ کرو اس کو فیسلیٹیٹ کرو کرو آپ اس کو تنخواہ پچیس سے تیس ہزار تنخواہ دے رہے تو کھولو ناچی مین کھولو پانچ ہزار اکشام مین کھولو پانچ ہزار اکشام مین کھولو ایک دودھ دے دو پروائیڈ کرو نا گاؤں میں پروائیڈ کر سکتے ہیں سستے ہیں یعنی اگر سو روپیہ دودھ ہے تو اس کو پچاس روپیہ ماشر صاحب آپ کے لئے ہم پچاس روپیہ دودھ دیں باقشیس اب وہ سارے فیسلیٹیٹ میں تھو با سلطنوں کو زاہری بات ہے اس نے نوکری کرنا ہے اس کو تنخواہ مل رہا ہے اس کے بچے خوش ہے اس کے بچے پڑھ رہے ہیں دیکھا مگوانا زاہری بات ہے وہ دل لگا کے ادھر کیا کرے گا پڑھائیڈ کرو باقشیس اب دوسرے دوسرے پوائنٹ آپ نے کس طرح اس کو کنٹرول کرنا ہے اب بجھر کو اب آپ شہر میں آگتے ہیں آپ دیتے ہیں بچے کے فیز جو ہے یا بچی ایک اسٹوڈن لڑکے کے فیز جو ہے یا بارہ سو سے تیرہ سو روپیہ مینینیوٹ باقشیس اب بارہ سو سے تیرہ سو روپیہ آپ اسٹوڈن کا دیتے ہیں اپنے بچے کا اب بارہ سو اور تیرہ سو وہ ہو گیا اس کے اگیس اس کی ایک کے ماں بیٹھی ہوئی ہے ایک بیٹی بیٹھی ہوئی ہے گھر کے تین افراد اس خاتر آکے بیٹھے ہوئے وہ بیس سے بائیس ہزار روپیہ اس پہ کاسٹ رکھ گیا شہر میں آکے ہیں بیس سے بائیس ہزار روپیہ وہ کاسٹ لگا کاسٹ لگا تو اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کردوں میں بارہ سو دے رہا ہے اینا یری یول پینگ یہاں کھولا پچیس سو دے رہا ہے پچیس سو دے رہا ہے اس بچے کا فیس آپ یہ سوچ دو کہ میں نے اس بچے کا فیس پچیس سو سے تین ہزار دے رہا ہے ٹھیک رہے ہیں جو آپ وہ تین ہزار دے دیا تو آپ کو اس سائیڈ پر دیں اس سائیڈ پر دیکھو بیس ہزار یری شہر میں آکے خلچہ ہو رہا تھا بیس ہزار خلچہ ہو رہا تھا بیس ہزار میں سے تین ہزار مکالو ستارہ ہزار تو سیدھا سیدھا یری شہر ہے نہیں دو علاوہ دو کوری جگی کا دوسری اخواد یہ تنا اس میں آپ سبزی اپنے گھر کا دوسری اپنے گھر کا دوسری اپنے گھر کا ٹھیک ہے دیکھ آمہ گوانا یعنی اٹی میٹی کلی وہ ستارہ ہزار کی جگہ پہ ستارہ دنی چونتیس ہزاروں پہ بچ گیا بچ گیا روہ پو نیجا پنے شہو کم سے کم اونس ٹھیک ہے نہیں اب ہم کہتے ہیں اورگینک دنیا دنیا کہہ رہی ہے اورگینک فوڈ اسٹیمال کرو ٹھیک ہے نہیں انہتاں گاماگار بینجو انہارگینک کے ساتھ پر چلے جاتے ہیں ملاوٹ ملاوٹ انہارگینک پر کیا ہوتا ہے کینسل یہ ہے فٹیٹس مختلف بیماری گاما وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ ہم اس کو وہ انہارگینک آئٹم سے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اب اللہ تعالی نے انہتے چھرموں نے دن پی ان کو اللہ تعالی نے ذہن دیا تھا وہ بھی یہی سسٹم دے کے آرہے تھے آرگینک فوڈ استعمال کر رہے تھے آرگینک فوڈ استعمال کر رہے تھے آرگینک فوڈ استعمال بیانا وہ ترو تازہ اپا کسی قسم کی بیماری پہاں نہیں سی حد من اپا ٹھیک ہے نہیں کوئی ٹینشن نہیں تھا اب کیا ہے آج کل جو زیادہ تہر ہوئے انہارگینک فوڈ ہارٹ تیسرا دنما ہارٹ ماریز انسر ماریز اچھا ہے پوٹائٹس ماریز وجہ یہ ہے کہ آپ نے آرگینک فوڈ استعمال کر رہے ہیں اچھا ہے اب موضوع یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایڈوکیشن سسٹم ادھر ہی اڈاب کرنا ہے ایڈوکیشن سسٹم ایڈوکیشن سسٹم اگر پیچھے نہیں اب آپ کے بیس ہزار روپے شہر میں آپ کا خرچہ ہے ایڈوکیشن سسٹم ایڈوکیشن سسٹم تین سے پینتیس سو روپے خرچہ پیئے گئے آپ کو سیدھا سیدھا ساترہ ہزار سولہ ہزار روپے کا برچہ تھے دیکھنا وہ اپنا آفادیت ہے دیکھنا یلی ایڈوکیشن سسٹم شارگو تارگو شارگو تارگو کیا ہو جاتا ہے جو غریب ہے وہ ایسا سے کم طریق شکار ہو جاتا ہے یا لے کھو تو اس نے بچے لے گئے میں نے کیا کرنا ہے زیمینوں کو اس نے بولا چلو میں بھی چلتا ہوں مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا کھان پین پو برابر چلے گئے لیکن اب اس کے لئے تو سختیاں ہیں جو نوکری والے ہیں جو دوسرے بندے ہیں جو پیسے والے ہیں اس کے لئے تو اتنا مسئلے نہیں ہیں اب جتنے بھی ریشو ہیں دس سے پندرہ پچیس فیصد بے روزگار وندے ریشو ہیں دو یولیا خات پرنا وہ سٹیبل ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ بخشش اب خوی فروفہ اس کے بچے بھی آ کے ادھر پڑھ لیتے ہیں تین ہزار کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب پچیس سو دو بیس ہزار بائیس ہزار وہ کہاں سے لائے اب تین ہزار کو تو اس کو مسئلہ نہیں ہے تین ہزار کو کوئی مسدوری بیسے آگے پیچھے برابر بیسے ہیں بخشش خدا رہا خدا رہا اپنے علاقے میں جتنے بھی ایڈیوکرن سسٹم ہیں اس کو سنسان پیش کرو بخشش بخشش آپ تین خواہ اس کو ٹھیک دے دو ظاہری بات تین خواہ ٹھیک بھی انفصلتا ہے وہ اس کو پڑھائے گا بھی اچھا جب وہ اس کو اچھا پڑھائے گا گر کے دیلیز پر پڑھائے گا تو آپ کے لئے فائدہ ٹھیک ہے جی آپ کے لئے ڈبل فائدہ ہے دیکھنا اب تصویر کے دوسرے رکھ پہ آؤ اب یہ تو اسی کی وجہ سے یہ اس بیس کی وجہ سے آپ نے اڈاپ کیا تو یہ بیس پہ وجہ سے کہ آپ کے جو گاؤں ہیں آپ کا جو ویلیج ہے وہ سیف رہے گا پنجر ہونے سے بن جائے گا خوشخصالی میومی خدا ایسی چھارپوچی بستانی اس میں کوئی چرن پرن بیٹھیں گے تو اس میں خوشخار پتا آجام کوئی اجناس نکلے گا تو اللہ تعالی رحمت بیجے گا یہ سوگ رہا ہے اس کو پانی تھوڑا دے دو تیاری یولی سونت آباد جتنے بھی کاشکار علاقے ہیں وہ سارے ویران ہیں بنجر ہے تو جائی رہی بات اکھو میوں کھانیاں رحمت تو نہیں آنا ہے باکی زحمت تو آئے گا رحمت تو نہیں آئے گا سیدھے کہا نہیں دیکھ دیکھنا اب دوسرے پوائنٹ آپ دیکھیں بلا چجا آپ گاؤں میں رہا تو یہی جیفیو آپ کے اول کا تھوڑا سا ٹکرا ہے ٹھیک ہے آپ کے دس پندرہ درخت تھے پھل دار درخت پھل دار درخت پھان لکھ پھل دار درخت پھان لکھ اس سے کیا ہوا آپ کا یعنی بلا چجا بلا پہ جانا آپ کو دودھ پروائیڈ تو ہوگی آٹیمیٹیکلی اب دوسری پوائنٹ یہ بیو سے آپ آٹھ دس روکت سے جان آٹھ دس روکت سے جان پھل نا ظاہری باتیں ایک کے پورا محلہ یہ یولی چیئی نوریس چگے ٹھیک ہے آٹھ دس ادھر ہو گیا آٹھ دس ادھر ہو گیا وہ لمسہ ملا کے چلا گیا ہے جی وہ پانسو ہزار ہزار چتنے بھی ایک سو آئی زیٹ وہ فیگر چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے روک پوسکیتے گوانا آپ کے جو یہ یعنی ایک کے غربت کا جو لکیر ہے نا وہ غربت لکیر وہ فیگر جو ہے وہ آٹیمیٹیکلی نیچے آ جانتا ہے وجہ کیا ہے آپ کے یری یولی پہ پانس سو روکت پانس سو روکت پنا ابھی کہتے ہیں کہ بیس ہزار روپے کا ایک بکری ہے آپ کے وارے نہیں نہیں ہے کہ آپ بیس ہزار روپے دیکھو وہ لے لیں کیونکہ وہ بکریہ جو ہے گینے چنے ہیں گینے چنے بکریہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کے افورٹ ہی نہیں کہ آپ بیس ہزار روپے لے سکے آپ کے پاس یولپا آباد پانس سو بکریہ ہو تو اس کا جو ریڈ جو ہے وہ آٹھ ہزار سے سات ہزار میں آ جاتا ہے آٹومیٹیکلی سات ہزار میں آ جاتا ہے وہ تو ہر بندہ اسی لی اس کو خریج سکتے ہیں دیکھنا ایک کہ وہ ہے دیکھنا پھر وہ ایک آرگینک جو اس کے خاد ہے وہ آٹومیٹیکلی وہ بن جاتا ہے اب ہم نے ہمارے ایک سائنٹسٹ ہے اس پہ کام بھی کر رہا ہے وہ اور اس پہ ورک کر رہا ہے کہ آیا ہے کہ خوشوکسالی کیوں گئی نہیں نوشیس ریون لا خوشوکسالی کیوں ہو رہا ہے کھامیٹ پا چھومیٹ پا کھامیٹ پا ایک زمانہ تھا ہمیں جب پیاد تھے تو ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ہمارے 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 اوپر لے کے جاتے تھے خوشوکسالی کیوں گئی کھامیٹ پا دو سے دو چھامیٹ دو سے دو چھامیٹ اس کا وجہ کیا ہے اب پہلے تو میں نے کہا کہ کوئی جنس پران چرن وہاں آباد نہیں ہے آباد میں پھر چھلتے مجھوڑے دو سے دو چھوڑے کھامیٹ اسے پران اسے بندے نے ریسرچ کیا ہے ریسرچ کرنے کے بعد اس بندے کو گناڈیڈا کا وہ ہے ان کا ایک ٹیچر ہے خوش اسے کہ یہ پوزیشن ہے یہ ہو رہا ہے پانی ہی پہلے ایک زمانے میں تھا پیتہا چھا پانی آتا تھا ہر ندین آلے سے بے تہاشا یک کھرے من چھوانچا ہمیں خود یاد ہے ہمیں خود یاد ہے یا ہی ایریے میں یک وہ اس کو پار نہیں کر سکتا تھا اب بھی تو چھوٹا رباک چتا ہونے پار گوئے تھا اب اس میں سائنٹیفنگ ریزن ہے سائنٹیفنگ ریزن یو چو کہ اس وقت ہم لوگ کیا کرتے تھے نورکے ربان بکریاں لے جاتے تھے چراغاں کو نہیں کرتے چراغاں سو جدے پانچ سو چھ سو ہزار بکریاں جا رہی ہیں بلا پوکاں لکھیں بارس پوکاں لکھیں اب زاہری بات ہے وہ جس جگہ پہ چرتے تھے جہاں پہ کاز کھاتے تھے وہاں پہ تو وہ اس نے للٹک تھا ٹھیک ہے اب وہ للٹک پتا منا وہ کسی پودے کے ساتھ تو رہتا تھا اب وہ کسی پودے کے ساتھ رہتا تھا اب دنگ کیا ہے ایک زمین میں جو مؤسچر ہے تو پودولا انرجی ہوگی ہے زمین میں جو مؤسچر ہے وہ للٹک پہ کے نیزبت کام ہے انرجی جو ہے وہ بہت ہی کام ہے اس میں مؤسچر نیمی خاتت پات پچیس سے تیس پیسر پچیس سے تیس پیسر وہ سائنٹس کہتا ہے کہ اس میں مؤسچر رہتا ہے نیمی خاتت پنا وہ پودے ساتھ ہے وہ پودے کو یہ پروائیڈ کرتا ہے دنگ کیا ہے آپ کا مؤسچر اور پانی پانی ٹھیک ہے پندرہ بیس دن کے بعد باریش آ جاتا تھا وہ آٹومیٹکلی پودے کیا ہو جاتا تھا مجید بڑھ جاتا تھا بڑھ جاتا تھا اب دنگ کیا ہے وہ بھکریہ نہیں ہے ہاں اب وہ ہاں نہیں ہوگا ہے ہاں خوشک اور رلٹوپ میں ٹھیک ہے اس کے جگہ پہ وہ سبزہ نہیں اگرہا سبزہ نہیں ہوگا دو موقع باریشی کا بھی اب وہ سبزہ نہیں ہوگا تو ظاہری باریش آئے ہی نہیں رہے بارش اب باریش نہیں آرہا ہے تو کیا ہوا سارا خوشک ہوگیا ہے خوشک سالی اب اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل چلایا ہوا ہے جس طرح فوڈ سرکل چلتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی چلایا ہوا ہے کہ ہم نے پانی کو کہاں کہاں پروائیڈ کرنا ہے ظاہری بات ہے اب اس ایریے میں ریگو لگا چھوٹے چھوٹے پھول نکلتے تھے چھوٹے چھوٹے پودے تھے اس کو وہ پندرہ بیچ دن کے لئے وہ دیتے تھے آپ کے نور نہ بلانے در رلٹوپ پوز اس کو پانی پروائیڈ کرتے تھے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کے لئے وہ پروائیڈ کرتے تھے کیونکہ اس میں پچیس پرسن مواشتر تھا پچیس سے تیس پرسن اس کے مواشتر جو ہے وہ پودا لیتے تھا دیکھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی تھی وہ رحمت گوانا کو ہاں اٹومیٹی کلی وہ بھاری شاہ جاتا تھا وہ پھر وہ سبزہ جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا بڑھ جاتا تھا اب رباق پایا اثار چکس اب رباق پایا اثار چکس اب ریلا آپ نہیں پہنچا تو آٹومیٹیکلی جو پودے تھے وہ سوگنے شروع ہو گیا اب جیسے جیسے پودے سوگتے گئے ہیں اس طرح سارا آپ کا علاقہ جو ہے ری وہ سارا خوشکسالی میں کنوڑ ہوتا گیا اب خوشکسالی میں کنوڑ ہوتا گیا تو ظاہری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کو تو نازل نہیں کیا رحمت تو نازل نہیں کیا رحمت تو نازل نہیں کیا آپ کو آج کل دسمبر کے انڈ تک آپ کو پرہباری نہیں ہوتی ہے پرہباری ہوتی ہے تھوڑی سی بہت یہ سائیبیریہ نہ بہتنا ہونے کے بعد اب وہ سائیبیریہ کی جو ہوای ہیں وہ ایران سے ہوتی ہوئی پاکستان داخل ہوتی ہے پاکستان سے مو ہوتا ہوا وہ تھوڑا بڑس بڑس کے پھرپ چپھاؤں سے خوبوئی باکستان آپ وہ کہیں گے وہ بارج بھی کہتا ہے میں کس کے لئے بڑسوں گا باکستان باکستان کس کے لئے میں بڑسوں گا نور میں رواکت ہے بلا میں سبزہ میں تو میں کس کے لئے بڑسوں گا یہ افریقہ کی جو جنگلوں میں ایک سائیڈ پہ جہاں پہ جنگلی حیات ہے باکستان وہاں پہ آپ جا کے سروے کرو آپ نیٹ پہ گوگل پہ چیک کرو چیک کرو جہاں سے جنگلی حیات باکستان دوسری طرف سودان کی طرف دیکھواؤ گوبر پہ دیر لوت گچھو جائے انرجمین سوئے مقصد اب وہ اٹریویٹی کر لے اللہ تعالیٰان سبزہ گچھو باکستان اب یہاں سودان کی طرف جاؤ یا دوسرا آفریقہ کے دوسرے کنٹری کے طرف جاؤ وہاں پہ تو سکھا زمین اب اندر عرب تو سودی عرب میں دیکھو نا سبزہ یا درکت جس کے وقت سپارش برستی چامت دے جہاں پہ ابھی بھی کریں جہاں پہ سودی عرب میں وہ آپ کے بیڑ وکریاں ہیں اونڈ وہاں پہ وہ سبزہ ہے سبزہ باکستان تو اس لحاظ سے میں اس بہنشن کو لے کے آگے چلنا چاہیے یہ سب سے پہلا علاقہ باکستان افادیت باکستان باکستان افادیت پہ قائم جب پنا کیا ہوا وہاں پہ نمبرداری کا بھی سسٹم چلتا ہے لو روز چلائی ہوئے ٹھیک رہی چھول ازدام اللہ چھو روز سے ہوئے باکستان سب سے آباد سکھٹے باکستان اور آج کل جو نیسٹ آپ کا جو آ رہا ہے نا جو سی پہ کہہ رہا ہے اس میں آپ کی جو ہے افادیت بہت بڑھ رہی ہے لیکن آپ نے تھینک کر کے اپنے آپ کو ایکنومکل گروت کیس طرح کرنا ہے ایک ایکنومکل گروت کیس طرح کرنا ہے وہ ضروری ہے ابھی یہی یلپو ایکنومکل گروت کیس طرح کرنا ہے وہ ضروری ہے ابھی یہی یلپو گنیوں کے لئے سوڑے بنی سیدھی کہانی اب آپ کے جو علاقے ہے آپ کے جو وادیاں ہیں وہ گندم کے لئے سوڑے بل ہے نہیں کیونکہ گندم کے لئے چاہیئے پانچ ایکڑ چار ایکڑ تین ایکڑ جہاں پہ ٹریکٹر چلے یعنی آٹھ دس بری آئے وہ نہیں ہے آپ کے لئے ہارکی کلچہ ذریعہ اس اس کو ہارٹی کلچر کہتے ہیں جہاں پہ فلدار درخت ہو باقشس اب فلدار درخت کے لئے آپ کا علاقہ بہت سوڑے بل ہے اپل کے لئے ہے اپری چیری ہے آج کل ایورنیس آئی ہے پیستہ بھی جو ہے وہ ایران سے نند بیسنہ وہ کر کے ایک دو پودے آگئے ہیں باقشس کامیاب سون سے کامیاب سون سے اب اس پیری کوئی محنت اترانی ہے لیکن ٹیکنکس لے لو ٹیکنکس اس کو کس طرح لگانا ہے نتیون تنو پت آتاز بڑا ہو گیا ختم گار کھر نکھر دو مانگرس اس کو اس کو کرو کہ آپ نے ٹیکنکل ڈیل کرو آپ گوگر کے ورگ سائٹ پہ جاؤ کشمیر میں کس طرح کلٹیویشن کر رہے ہیں ہنزے خواہ چیز کلٹیویشن بینے ناتا اور سیب تاہن چیز تاہن چیز تاہن اب سیزن وہی ہے آپ نے ادھر جا کے وہ سارا درہ ریڈی کرنا ہے یہ ریفارم تیار سو بندہ لے کے آیا یہ تیار ہے اس کا ریل لگاؤ کھاؤ اب کیا ہوا اس وجہ سے آپ کا علاقہ بھی محفوظ رہا آپ ایکنومی گروہ بھی بڑھ گئی آپ کی ایڈیوکیشن بھی بڑھ گئی آپ ٹینشن بھی نہیں ہوا آپ کو بیماری بھی نہیں محفوظ تو بہت شکریہ قابل احترام معزیز مہمان جناب اشرف حیاتی حیاتی کیمیت حیاتی سانس اشرف حیاتی خدمات انجب انجام سانس حیاتی احترام کون دیان پجو جناب اشرف حیاتی 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 خدمات انجام انجام خراب ایک سماج انجام اشب اقت بلى تو یہ اجابت دولارے کے اطلاقی حقا ہے تو اس حقا کیا راحتمائی سے رہا ہے تمہارا کی حقا کیا موضوع حقا ہے قائم پوری ایسی طرح و سياسی طرح قیمتونند ویل ساید پوری تلوی بافی خمال کی ایسی طرح سیسٹم مانکہ از آید پادم دانس ایسی طرح سیسٹم ایسی طرح وزمین مارک و هلی ایسی طرح ایسی طرح قیمات کا دیانا یہی طرح قیمتا ہے تیه کر سورک عام و ملک باید پوری ایسی طرح آپ نے اجازاتی مجھے ہیں باستر دائمی جتھر جاناً اگر دائمی جاناً این باستر دائمی جلس میرے سید اوپسوارم آدمی جاناً نصیحات آموز خریف ربنو کا سلکن تھن چکسو تو یونی یم بود تس تسی وقت بلتی چنل اسلام آسلوڑیونا اتنا تمام قابل احترام کل اجازت چلے جو یونی 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 یم بود جنابی اشرف آیادی فیقوند بندہ اجازت مینجو واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو